اروند کمار جہن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یو پی کے ڈی جی پی رہ چکے ہیں جہن صاحب آپ کے مطابق حالات کیا واقعی چنتا جنک ہیں چنتا جنک تو ہیں ہی لیکن یہ جو ہاہاکاری ستیتی پیدا ہوئی ہے اس کے لیے کون ذمہ دار آپ کو نظر آتا ہے سسٹم ابھی تک کیوں سوتا رہا مریضوں کی سنکھیا میں بے تحاشہ وردی کا اس قدر انتظار کیوں کیا گیا پہلے کیوں نہیں ہم جاگے سسٹم کی جو کمی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے تو ہمیں ریسورسز اپنے بڑھانے چاہیے بیڈز بڑھانے چاہیے وینٹی لیٹرز بڑھانے چاہیے وہ سب ویوستہیں تو کرنی ہی چاہیے اور لوگوں کو بھی ذمہ دار ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی لوگ باگ بینا ماسک لگائے گھوم رہے ہیں گاڑیوں میں تفریح کر رہے ہیں رات کو میں دیکھتا ہوں ریسٹورنٹس کے باہر گاڑیوں پر لائنے لگی ہوئی ہیں لڑکے لڑکیاں شراب پی رہے ہیں کھلے میں کھڑے اٹھو کر کوئی بودرڈ ہی نہیں ہے یہ انشاثن ہمیں اپنے میں بھی لانا ہوگا کہ ہم ماسک لگا کے رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کریں انہا بشک لوگوں بھیڑ میں نہ جائیں اور غلط آچر سماج کے سامنے پرستت نہ کریں یہ بھی اپنے میں ایک ذمہ دار ہے اور بہت سے لوگ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گولی کھا کر بیمار ہونے کے باوجود شادیوں میں جا کے سملت ہو رہے ہیں اور پوری پوری شادی میں سارے سارے لوگ جو ہیں وہ کرونا پوزیٹیو ہو جا رہے ہیں تو اس پرکار کا گیر ذمہ دارانہ بیہیوئر بھی ہم کو ٹالنا ہوگا دوسرا بہت آوشک ہے کہ جو دوائیاں میڈیکل سٹورز پر ابیلیبل نہیں ہو رہی ہیں جو پریسکرپشنز ڈاکٹرز بنا رہے ہیں اور دیتے ہیں وہ سب دوائیاں مارکٹ سے گائب ہیں اس کی ایبیلیبلیٹی بھی گورنمنٹ کو انشور کرنی چاہیے اس کی وجہ سے بھی بہت پینک کی سیچویشن میں لکھناو رہتا ہوں تو میں لکھناو کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں بڑی پینکی سیچویشن ہے اور پر ہم سب کو جو ہے دھیرج رکھنا ہوگا ایک گمبھیرتا کا پریچے دینا ہوگا اور پولیس کو ایڈنسٹریشن کو ہم لوگوں کو پورا صحیح پردان کرنا ہوگا